موڈی جی نے محیدوار پردان منطری بننے بعد اپنا پہلا جو کارکرم پرادم کیا تھا ماتا ویشنو دیوی کے درشن کر کے کیا تھا اور مجھے اس بات کا گرب ہے کہ دیوی کا کا پروجیٹ بھی یہاں پر انہی کے ہستہ شیپ سے سویکریت ہوا جو اب لگ بگ تیار ہے اور اب یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کچھ اتحاظ کار اس بات کا بھی ویشلیشن کریں گے کہ یہی دیو کا ندی ہمارے لیے ہے آستہ کا ستھان موسیقی 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 نہیں کی یہ موڈی جی کے آنے کے بعد ہوا کہ موڈی جی نے پرنک کیا تھا کہ جو شتر چھوٹ گئے ہیں مکہ دھارہ سے پراتھ مکتہ سے ان کو برابر کے سطح پر لاکر کے وکسٹ کیا جائے گا اسی پرکار یہ واحد ایک ایسا لوگ سباہ شتر ہے پورے دیش میں جہاں ایک نہیں دو نہیں تین تین میڈیکل کالج کندر کی راشی سے ستھاپت کیے گئے ان میں سے ادھنپور کا بھی ہے جس کا اگلے ہی ورش سے سشن بھی شروع ہو جائے گا اسی طرح سے مان تلائی درندر برمچاری جی جو اندرہ سرکار کے بڑے چہتے تھے اسی زمانے میں ان کو وہاں پر زمین بھومی بھی دی گئی تھی ان کے دہانت کے بعد وہ اجڑا پڑا تھا کھنڈر بن چکے تھے اس کو پورا نرمانت کر کے اس کو پھر سے اس کا سندری کرن کر کے ایک سٹیٹ آف آرڈ ویلنس سینٹر بنانے کا کاری بھی انہی پیشلے کچھ ایک ورشوں میں ہو گا مانسر جھیل کو بھی ٹورنس ڈیسٹینیشن سودیش یوجنا کے تحت نرمانت کیا جا رہا ہے اسی پرکار بیرواں کا پل دیوکہ کا پل پاسپورٹ آفیس ریڈیو سٹیشن جس کی مانگ سن انیس سو پینسٹر سے تھی جبکہ پاکستان کا یدھ ہوا تھا اور ریڈیو پاکستانی ہاں سنائی دیتا تھا لیکن کسی نے اس مانگ کے اور دھیان نہیں دیا گیا اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے ہمارے آج نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بلوان سنگھ منکوٹیا جی کے ساتھ جڑ کر کے اور ایک ساموہی طور پر جو پریاس ہوگا اس سے یہ وکاس کی گتی کو اور بل ملے گا اور اس کو تیورتہ ملے گی کیونکہ یہ ایک ایسا سمیں ہے جب موڈی جی نے یہ پرن کر کے رکھا ہے کہ جہاں جس چیز کی کتائی ہے اس کی پورتی کرنی ہے اور جو ہم مانگتے ہیں ہمیں پرابت ہوتا ہے آج بھی ہم نے ایک نئی گھوشنہ کی ہے جہاں یہ جند سبا ہوئی ہے اسی کے کچھ دوری پر ایک کمیونٹی ہال ستھاپیت کیا جائے گا آریا سماج آشرم کے پریسر میں اور اسی پرکار مجھے لگتا ہے کہ آج کے جن پرتی ندی کا بھی یہی کارے ہے کہ وہ خود شود کر کے یہ سمجھے کہ جنتہ کو کس چیز کی آوشکتہ ہے اور اس کا نرمان کیا جائے جیسے پاسپورٹ آفیس کی یہاں سے مانگ نہیں آئی تھی لیکن یہاں لائے گیا میڈیکل کالیج کی مانگ آنے سے پہلے لائے گیا اور اسی پرکار ہم سب مل کر کے ایک ٹولی کے طور پر ایک ٹیم کے طور پر شود کر کے یہ سمیں سمیں پر ادھیان کر کے یہ نشکرش نکالتے رہیں گے کونسا اور پروجیکٹ ہے جس کی مانگ کی جا سکے مجھے وشواہ سے اس کی پورتی بھی ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہدی جی کے کاریکال میں ہی ہوا کہ سب سے پہلے یہاں زلہ پریشتے گھٹیت ہوئی یہ بھی ایک پرشن چند رہے گا آنے والے سمیں میں تیہاز کاروں کے لیے کہ جب سارے دیش میں زلہ پریشتے تھی تو ساٹھ ستر برش کن کارنوں سے جمہو کشمیر کو ونچی ترکھا گیا کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے جو پنچائیتی ایکٹ کانگریس سرکار نے لائے تھا ایمینڈمنٹ پرہتر اور ترہتر اور چرہتر ایمینڈمنٹ راجیو گاندی جے پردان منٹری تھے لیکن سارے دیش میں لاغو گیا جمہو کشمیر کیوں نہیں لاغو گیا کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ستھانی پرتینیدیوں کا شکتی کرن ہو ان تک کیندر کی لائے ہوئی راشی پہنچ سکے تو پہلی بار اس طرف کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں جہاں تک ویدھان سبا کا چراہ ہوئے اس کا نرنے تو چناہو سمیتی الیکشن کمیشن کرتی ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا سبند ہے ہم 24 x 7 x 365 کارکرتہ ہم کی پارٹی ہے جب بھی کوئی بھی چناہو ہوں ہمارا کارکرتہ ہر سمیں تیار ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سنگٹھن اس کا آنکلن کرے گا اور وہاں کے پردیش کے نیتا اور جو اس چناہو ویبستہ کی ذمہ واری بھی تھے وہ اس کا کچھ ادھیان کر کے کچھ نشکرش نکالیں گے